خیبر پختنخواہ کے امڈیکیٹین اسلام علیکم آپ لوگوں کے لیے ایک قہم ریپورٹ ہیں جس کا تعلق ایٹا امڈیکیٹ کے ریزلٹ سے ہیں اس بارے میں اخبارات اور سوشل میڈیا پر بھی مسلسل خبریں اور اپ ڈیٹس آ رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو قومی اخبارات ہیں مشعور تو وہ بھی اس میں کافی دلچسپی دکھا رہے ہیں ان مشہور اخباروں کے وساطت سے تازترین حالات سے آپ لوگوں کو خبردار کر رہا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے ایٹا امڈیکیٹ ٹس کے ساتھ یہ سب سے پہلا خبر یہ مشرق اخبار کا ہم نے یہاں نکل کیا ہے پشا اور ہائی کوٹ نے امڈیکیٹ نتائج روک دیے غیر قانونی طریقے استعمال ہونے پر ایٹا اور پی امڈی سی سے جواب طلب پشا اور ہائی کوٹ نے امڈیکیٹ ٹس میں غیر قانونی طریقے استعمال کرنے کے خلاف دائر درخواستوں پر چیپ سیکٹری اگزیکٹر و ڈیریکٹر ایٹا اور ریجسٹر پی امڈی سی سے جواب طلب کر کے امڈیکیٹ ٹس کے نتائج آفیشل ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے سے روک دیا امڈیکیٹس کے نتائج روکنے کے لیے طلو اور والدین نے پشاور کے ہیومن رائٹ سل کو درخواستیں دی تھی ہیومن رائٹ سل نے درخواستوں کو چیپ جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے سامنے رکھا جس کے بعد چیپ جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے درخواست سماعت کے لیے جسٹس سید ارشدلی کے بنچ کو منتقل کیا جبکہ جسٹس سید ارشدلی نے درخواستوں پر سماعت اپنے چیمبر میں کی درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ بلو ٹوٹ ڈیوائزز کے ذریعے نقل بڑے پہمانے پر ہوئی ہے چیپ سکٹری نے بھی اس داندی کا اقرار کیا ہے لیکن کوئی کاروائی نہیں کی دو سو سے زائد امیدوار نے داندی کی ہے اور جاسوسی کے اعلات پکڑے گئے ہیں عدالت اس دوبارہ لینے کے حکامات جاری کریں اور اس گناہوں نے جرم کی شفاف انکوائری کر کے ملو اس نے ٹورک کے خلاف سخ کروائی کرنے کے بھی احکامات جاری کریں عدالت نے مختصر آرڈر جاری کر دیا عدالت نے فریقین سے جواب طلب کر کے سماعت اکیس ستمبر تک ملتوی کر دی یہ ایک اور اہم خبر ہے جو روزنامہ مشرق نے آج اپنے پرنٹ پیج پر پبلش کیا ہے امیلیکیٹ ٹس میں جدید نقل تحقیقاتی ٹیم تشکیل ٹس میں مایکرو فون مایکرو ائر پیس سے لیس وائرلس انٹر فون اور جی اس ایم کلم اور دیگر آنات استعمال ہوئے انٹریجس انجنسیوں نے غیر منصفانہ ذرائع کے استعمال اور ان کے پیچھے منظم ریکیٹ کی اطلاع دیتی ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ کی سربراہی میں کومیٹی منصوبہ سازو اور ملی بگت کی نشاندہی کرے گی ایمڈی کیٹس میں بلوٹوٹ ڈیوائس اور دیگر تکنیق احلات کے استعمال کے واقعات کی چانبین اور روکتام کے لیے خیبر بختنخواہ حکومت نے جائنڈ انویسٹگیشن ٹیم قائم کر دی ٹیم ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس سپیشل برانچ کی سربراہی میں کام کرے گی اور سات روز کے اندر اندر اپنی ریپورٹ حکومت کو جمع کرائے گی محکمہ داخلہ خیرب و پختنخواہ کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق صبح بر میں دس ستمبر کو ہونے والے ایمڈی کیٹس سے مطالق اور ریپورٹ سامنے آئی ہیں ٹیس میں جدید ترین تکنیق اعلات مائیکرو فون اور مائیکرو ائر پیس لیس وائرلس انٹرپون جی سم کلم اور کثیر جہتی خصوصیات کے ساتھ جی سم سے چلنے والے آلات استعمال کیے گئے ہیں ان آلات کو استعمال کرنے والے اور آلات رکھنے والے امیدواروں کی گریپتاری اور مقدمات درج کیے گئے ہیں اس حوالے سے متعدد انٹیلیجنس ایجنسیوں نے غیر منصفانہ ذرائع کے استعمال کی ان کوششوں کے بیچے منظم ریکٹ کی اطلاع دی تھی اور کیوں کہ اسے حکومت اور اس کے امتحانات جانچ اور ڈگریوں کی تصدیق اور مسابقت امتحانات کے نظام کی بدنامی ہوئی ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ اس معاملے کی مناسب تحقیقات کی جائے اور ایسے واقعات کے ماسٹرمائن کے خلاف قانونی کاروائی کے ادارے سمیت سفارشات کے ساتھ حقائق کو منظر عام پر لائے جائے مخکمہ داخلہ نے اس کی تحقیقات کے لئے مشترکہ تحقیقات کی ٹیم تشکیل دے دی ہے ٹیم کی سربراہی ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل سپیشل برانچ کریں گے جبکہ ممبران میں سپیشل سکٹری مخکمہ علیہ تعلیم سپیشل سکٹری مخکمہ صحت ایڈیشنل سکٹری مخکمہ داخلہ اور پولیس خیبر میڈیکل انیورسٹی کا نمائندہ اور انٹریجنس بیورو کا نمائندہ شامل ہوگا ٹیم ضرورت مخصوص کرتے ہوئے مزید ممبران کو بھی شامل کر سکے گی مشترکہ تحقیقات ٹیم غیر منصفانہ ذرائع کے لئے جدید ترین مواصلاتی آلات کے استعمال کی کوشش کے پیچھے منصوبہ سازوں اور مجرموں کسی بھی سرکار ملازم کی ملی پکٹ منظم گروہ یا کسی بھی محرر کے نشاندہ ہی کرے گی تاکہ ان کے خلاف قانونی کارواہی کی جائے ٹیم مستقبل میں ایسی کوششوں سے بچنے کے لئے تجاویز بھی پیش کرے گی مذکورہ جی آئیٹی سات دنوں میں اپنی ریپورٹ پیش کرے گی اس میں افعیے کو بھی موقع دیا جائیں انہوں نے ثابت کیا تھا دوہزار اٹھارہ میں کے پیپر آؤٹ ہوا تھا اس میں افعیے کے نمائندے نہیں ہے تو ان کو بھی موقع دینا چاہیے اس کے علاوہ یہ روزناوہ ایکسپریس کی ایک اہم خبر ہے اس خبر کو روزناوہ مشرق اور روزناوہ آج نے بھی پبلش کی ہے امڈی کے ٹس والدین کا دالت کے سامنے احتجاج رشوت کے عوض پرچہ آؤٹ کر کے اور نقل فراہم کر کے ذہین طلبہ کی حق تلفی کی گئی ہے میڈیکل کار جنس داخل اٹس میں سالین والے طلبہ اور طالبات کے والدین نے امڈی کیٹ انٹری ٹس میں بینا بے قیدگیوں کے خلاف پیشا اور آئی کوٹ کے سامنے مظاہرہ کیا جس میں کثیر تعداد میں والدین اور طلبہ نے شرکت کی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیک کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درج تھے اس موقع پر والدین نے کہا کہ ٹیٹ آٹس میں بلو ٹوٹ چیٹنگ ثابت ہو چکی ہے مطالقہ حکام اٹھا کے خلاب کھروائی کرے رشوت کے بدلے ٹس کو آؤٹ کر کے ذہین طلبہ کی حق تلفی کی گئی ہے چیف جس صاحب پاکستان آرمی چیف ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اقدامات اٹھائے ان کا مزید کہنا تا کہ ٹس منصوف کیا جائے اور ملویس افراد کو سخت سزا دی جائے یہ روز نامہ ایکس پرس نے ایک اہم خبر پبلش کی ہے پشاور ہائی کوٹ امڈی کیٹ اس کے نتائج اپلوڈ کرنے سے روک دیا امتحان میں بڑے پیمانے پر نکل ہوئی والدین کی درخواست ہیں چیف سیکٹری اگزیکٹیو ڈیریکٹر ایٹا اور ریجسٹرار سے جواب طلب یہ ریپورٹ اس سے پہلے ہم نے پیش کی بلکل بے نہیں اسی طرح ہے اور روز نامہ مشرق نے پبلش کیا تھا اور اسی طرح اسی ریپورٹ کو روز نامہ ایکس پس نے بھی ان الفاظ میں پبلش کیا ہے ڈیٹیل آپ آئی جی سپیشل برانچ ایرمین ہوں گے کومیٹی سات دن میں ریپورٹ دے گی اس کی تفصیل بھی آپ لوگوں نے اس سے پہلے سنی اور خبر روز نامہ مشرق نے شائع کی تھی اور یہ روز نامہ ایکس پرس میں بھی آئی ہیں یہ روز نامہ آج کی خبریں ہیں امڈی اٹس میں حق تلفی کی گئی ہے اور تفصیل آپ نے اس سے پہلے روز نامہ مشرق اور ایکس پرس میں سنی یہ روز نامہ آج کی خبر ہے پشاور رائی کوٹ میں امڈی کریٹس کے نتائج روک دیئے امتحانی نتائج آفیشل ویب سائٹ پر اپلوڈ نہ کیے جائیں عدالت تحادیہ کا حکم سماد اکیس ستمبر تک ملتوی کر دی گئی تفصیل اس سے پہلے آپ لوگوں نے روز نامہ ایکس پرس اور مشرق میں سنی روز نامہ آج نے یہ خبر بھی پبلش کی ہے کہ پی امڈی سی کا امڈی کیٹ امتحان دوبارہ اندرین ایک اعلان پی امڈی کی صدر پی امڈی سی نے سوال یا پرچوں کو دوبارہ چک کرنے اور پیپر میں پائے جانے والے کسی بھی تازات کا تجزیہ کرنے انتحان میں غیر منصفانہ طریقے استعمال کرنے میں ملوی سفرات کے خلاف انکوائری کرنے کی ہدایت کی اجلاس میں صدر پی امڈی سی نے امتحان سے مطالق تمام مسائل کو بغیر کسی تاخیر کے ترجیح بنیاد پر حل کرنے کی تاقید کی انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی یا اپنے نتائج کا علیان اپنی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے جل دس جل کریں اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نتائج پی امڈی پیشا اور ہائی کوٹ کے جسٹس کے پاس ہے کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں